اگلی خبر ہے نیو یارک سے جہاں مقبوزہ کشمیر کے صورتحال اور بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں ہے یہ واضح کیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود کوریشی نے کئی ممالکوں مقبوزہ کشمیر کے صورتحال پر تشویش ہے مقبوزہ کشمیر کے صورتحال کو لے کر موقف سامنے آیا وزیر خارجہ شاہ محمود کوریشی کے جانب سے مقبوزہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بھارتی خلاف ورزیاں تشویش ناک ہیں شاہ محمود کوریشی نے اس موقع پر کہا کہ عالمی برادری کشمیریوں کو بھارتی جبر سے نجات دلانے کے لیے کردار ادا کرے مسئلہ کشمیر سلامتی کانسل کے ایجنڈے پر موجود ہے دو طرفہ مذاکرات کے لیے پاکستان مخلص ہے بھارت پیچھے ہٹ رہا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود کوریشی کی اقوائی منتعیدہ کے سیکرٹری جنرل انتینیو گوتریس سے ملاقات ہوئی اور اسی متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں نیویاکہ احوال جہاں وزیر خارجہ شاہ محمود کوریشی کی جانب سے ملاقات ہوئی اور مقبوزہ کشمیر کے صورتحال بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں وزیر خارجہ شاہ محمود کوریشی نے واضح کیا ہے کئی ممالک کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش ہے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بھارتی خلاف ورزیاں تشویشناک ہیں عالمی برادری کشمیریوں کو بھارتی جبر سے نجات دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے وزیر خارجہ نے کہا مسئلہ کشمیر سلامتی کانسل کے ایجنڈے پر موجود ہے اور دو طرفہ وزاکرات کے لیے پاکستان مخلص ہے اور بھارت پیچھے ہٹ رہا ہے شاہ محمود قوریشی کا اس مطالع لی کہنا تھا وزیر خارجہ شاہ محمود قوریشی کی اقوائن متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتنیو گوتریس سے ملاقات ہوئی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قوریشی نیو یارک میں ہیں اور انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بات چیت کی اور کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بھارتی خلاف ورزیاں تشویشناک ہیں عالمی برادری کو کشمیریوں کو بھاتی جبر سے نجات دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور دو طرفہ مذاکرات کے لیے پاکستان مخلص ہے مگر بھارت پیچھے ہٹ رہا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قوریشی اس حوالے سے اظہار خیال کر رہے تھے انہوں نے ملاقات کی ہے انتنیو گوتریس سے اقوائن متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے جیسا کہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں ملاقات کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قوریشی کی نیو یاک میں ملاقاتیں ہوئی اور جہاں انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے صورتحال پر بات کی اور کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بھاتی خلاف ورزیاں تشویشناک ہیں عالمی برادری کشمیریوں کو بھاتی جبر سے نجات دلانے کے لیے کردار ادا کرے دو طرفہ مذاکرات کے لیے پاکستان مخلص ہے مگر بھارت پیچھے ہٹ رہا ہے